فرمایت وطن سے محبت وہ ایک فطری چیز ہے ہاتھ آدمی اپنے گھر تھے اپنے محلے تھے اپنے وطن سے لیکن اس کی عبادت نہیں کی جاتی محبت کی حد تک اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے پور دنیا میں جو رقابت ہے دشمنی ہے عداوت ہیں یہ وطن کی وجہ سے تسخیر مقصود تجارت تو اسی سے آج تجارت یہ سرمایہ دار یہ یہ پور دنیا کے کیپیٹل پور دنیا میں کھون چوس رہے ہیں اسی وطن کے میرے سارے خون چوس کر جس طرح برطانیہ برسگیر سے آیا تھا آج امریکہ خون چوس رہا ہے پور دنیا کا تو اسی سے وطن پرستی کا بس امریکہ خالی ہے صداقہ سے سیاست تو اسی سے آج سچائے سیاست سے ختم ہوگی کیوں کہ مجھے پاکستان کا مفاہ سوچنا ہے مجھے ایران کا مفاہ سوچنا مجھے سعودی عرب کا مفاہ نہیں انسانوں کا مفاہ سوچنا تھا یہ تھا خالی صداقہ سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے آج جو کمزور اقوام کیا ہو رہا برمانے کیا ہو رہا فلسطینیوں کے ساتھ تو کمزور کا گھر یہ وطن پرستی گئے کہ میرے وطن کا نہیں ہے مجھے سب کوئی تعلق نہیں جبکہ ایک مسلمان پوری انسانیت کی فکر کرتا تھا ہر مظلوم کی کیا کسی قوم اور مذہب اقوام میں مخلوع کا خدا بڑھتی ہے اس سے یہ جو نظریہ ہے اس سے مخلوع کا خدا بڑھ جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے قومیت اسلام کے جڑ کرتی ہے اس سے اسلام تھی قومیت جو تھی کہ ایک مسلمان صرف خدا کا بندہ تھا اور پوری انسانیت ایک کمبہ تھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا تھا جو اس پر زور دے رہا ہوں خدا کرے آپ سمجھ سکے اس بات کو یہ جو مٹھی بر آدھا درجین ہمارے گجرات کے مولی صاحب آنے جو انظام الدین چھوڑ گئے ہیں انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان پہنچایا کہ آج تبلیغ میں بھی تبلیغ میں بھی گجراتی گرے گجراتوں ساتھ نہیں چل سکتے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا گوشتہ تیس چالی سال سے کہ اگر بنگال کی جماعت آتی بنگلہ دیش کی تو بنگالیوں میں گجراتی گجراتیوں میں یہ کون سی کون سا اسلام ہے یہ حفرت جی معلوم صاحب کے پاس ایک عالم آئے کہہ لے کہ حفرت میں چل لے دے نکلتی یاروں لے کہ آپ کی خدمت پر رہوں گا فرمایا میں حضور کی کتاب صیرت کا ایک صفحہ ہوں اگر امت میں پھر ہوگے تو ہزاروں صفحات پڑھو گے صیرت کے جو ملیشیاں ایک ملک ہے ایک میرے جو اسپیشری ڈاکٹر ہیں میرے وہ پچیس سال ملیشیاں میں رہے ہیں کلنے کے اس سے اچھی قوم ہے عیسائی ہیں کرشن ہیں کہ وہاں کی عدالت میں کوئی نظیر نہیں یہ ایک ملیشیاں نے دوسرے ملیشیاں انکتاد فرار کیا ہو سوڈان میں جاؤ کتنے خوبی آپ کو ملے گی لیکن ہی حالیہ میں چالیس سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں کے امیر ہوں گا آفیس پڑھل یا ان کی شورہ یہ کہاں سعود افریقہ کبھی سے نکال گئے تھے مورتانیہ گئے تھے نیجر گئے تھے جبوٹی گئے تھے سوڈان کوئی نہیں گئے یہاں سے کیوں کہ وطنیت قومیت لسانیت تو سب سے بڑا نفطانی نون یہ پہنچایا کہ گجرات والے حبرجی رحمت اللہ کی دعوت پر حاجی موسیٰ باور رفائی فضل کریم بھائی قاضی عبدالوحاب انہوں نے گجرات کو سوڈ دیا تھا کہ گہر گہروں میں جا کر کام کرو ان سے محبت کرو ان کے اخلاق سیکھو نہیں اب انہوں نے محدود کر دی اٹھارہ سال سے کوئی تعلق ان کا مرکز سے نہیں گجرات کا ابھی مولانا ساتھ صاحب گئے پیک گذر نہ فرمایا اٹھرہ سال کا اندھیرہ اٹھرہ کھنٹوں میں دور ہو گیا اجالہ ہو گیا ابھی جو دو تین دن پہلے باونگر میں اس طرح پر جمع ہوئے سارے چھ ہزار پرانے لوگ جمع ہوئے ہیں تو یہ جو زنجیرے باندھی تھی آپ مال سے انسانیت کے سارے علماء کے ضمیر نہیں کھری سکتے یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے دین کے مختلف شعبوں کو ٹکڑا نا کہ یہ لوگ یہ عالمی شورا کے نام پر جو جو بنیا ماضیہ بن چکا ہے یہ مدرسوں میں جا کر رونا روتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم ہوگا آپ کے ساتھ آپ کا آت میں اقتدار تھا تو صحیح تھا اور جب مولانا ساتھ نے سارے ہندوستان کو شریح کر گیا اس میں کہ سب مشہرے میں یہ اور سب باہر جا سکتے ہیں تو ظلم ہوگا تمہارے اوپر تو اس طرح مدرسے والوں کو ٹکڑا رہے ہیں تبلیغ والوں سے اس سے جو نقصان ہوگا اس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ مولانا ساتھ کی خرابیاں یہ خود ابھی ان سے دیکھتے ہیں کہ کوئی خرابی ملے دنیا میں پھیلائے اگر تبلیغ والی مدرسے والوں خرابیاں دیکھنے لگے کیا ہوگا کتنا ملت کا حسان ہوگا دوبان ایک بات دوبان کروڑ روپیہ تھے جب اختلاف شروع ہوا ساتھ سالہ جہدن کے موقع پر آج بھی قیمت لاہوں کے رہ گئی ہے بیلیو ختم ہو گئے اس کی پیسے کی تیس سال میں پینتیس سال میں دونہ مدرسے جو وہ ہے وقف و مدرسہ اور داروں دیوبان کافر کے پاس رہنے کا بار ہے یہ مزاروں کے پاس جتنی زیادہ دیں دیوبان سے دس گنات زیادہ یہ پورے علاقہ سہران سے لے کر لاہور تک کا جب لوگ وہاں سے انخلا ہوئے اور پاکستان گئے تو اپنی زمین زیادہ مقانات مزار ان کو اب کافر کے قبضے میں یہ گبار ہے ان کو آپ وقت میں دونوں مدرسے نہیں باتھیں گے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تو شریع عدالت میں یہ مدرسے یہ کافروں کے حکم پر ہزی ہیں تو یہ کیوں مدرسے ہری بنے ہوئے ہیں تبلیغ کے الحمدللہ ابھی اس وقت میں تیہ ہو گیا مدرسے میں کہ یہ ہمارے اختلاف جو ہے وہ کوئی شریع اختلاف نہیں ہے کوئی دین اختلاف نہیں ہے یہ ان کا انتظام اختلاف ہے اپس میں ہم ایک دوسرے کا معامل بنے رہیں گے تو جو کوشش جن لوگوں نے کی تھی جن مولیوں نے ٹکرانے کی یہ بہت بڑی غلطی کی تھی اور میں اس کے خلاف اس لئے سختی سے بول رہا ہوں کہ اس سے ملت اسلامی تکڑے تکڑے ہو رہی ہے کون مشرق و مگرک پہ جوڑے گا گورے کالوں کون جوڑے گا یہ کالوں میں جو جو خوبیاں ہیں یا کیوں نہیں جاتے یہ لوگ صرف ساؤت افریقہ ہیں مہت دس سرخان بچھتے ہیں بڑے بڑے کیمچوں کی آواز آتی ہے یہ جائے تمہیں تو آج امت کو یہ تکڑے تکڑے کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کبھی پہلے بھی لوگوں نے لمن چھوڑا تھا ان سے بہت بڑے لوگ تھے مولانا رحمت اللہ میرے ٹھی اور ڈانٹر ربز جلی فریدی مراد آباد کے کون آج ان کو جانتا ہے چند سال پر ان لوگ کو کوئی نہیں جانے گا نسیاں منسیاں ہو جائیں گی یہ لوگ جو مرکس سے کٹھے ہیں لوگوں کو خود کا ڈیو مرکس سے دیکھیں مش کرائی تھی حضور نے کال حفشی بیا کر امیر بنا دیا جائے آخر میں حفرت عسامہ کا حضور نے بنا دیا اور اشار مباشرہ حفرت عمر حفرت عثمان بڑے بڑے صحابہ ان کے تحت کر دیا حفرت عمر حاضر ہوئے عمر ان کے دیتاعت کر رہے ہیں صدیق اکبر ہر جمعہ میں امام کہتا ہے کہتا ہے اعلان کرتا ہے کہ نبیوں کا بات افضل کون صدیق اکبر ہیں وہ درخواست کر رہے ہیں عسامہ سے رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو کہ عمر کی مجھے ضرورت ہے ایک صحابی فیل نہیں ہوا اٹھرہ سال کا نوجوان ہے اس کا باپ غلام کی طرح بیچا گیا ہے اور پوریش کے خاندہ سب اطاعت کریں ایک صحابی فیل نہیں ہوا اٹھرہ سال کا ہے آج بولان ساتھ کو اگر منا دیا یہ سارے فیل ہو گئے کیا ہم سے کم ہو تم سے زیادہ میوات میں تم نے حبرت جی کو آج میوات میں مولین ریزا اس کے جاننے والے ان کے ساتھ رہے دیئے دس ہیوں آدمی مل جائیں گے اور سائے کو اطاعت مولین اس ساتھ ساتھ وقت لگانے والے مل جائیں گے کس بات پر فخر تم کر رہا ہو کس پران ہونے پر تمہارس کر رہا تھا کہ یہ جو ذہنیت ہے لسانیت کی اور یہ یہ ظاہر قاتل ہے اس پر عمت کو نہیں جوڑ سکتے سب کو جوڑنا پڑے گا سب کو اپنا سمجھنا پڑے گا اور یہ جو نقصان باقتاً بہت بڑا نقصان لوگوں نے کیا ہے اور یہاں آکر وہ چیز پھیلا رہے ہیں بنگلہ دیش میں جا کر کچھ بزرگوں کے خاندان کے لوگوں وہ لے جا رہے ہیں گشتہ سال بھی شرارت کی تھی کہ مولانا ساتھ مولانا احمد اللہ رب کو مولانا ابراہم دو لوگ کو فلان کو فلان کو لے کر رہے ہیں تو آنے دیں کیا پاس ہے ٹھیک ہلے رکھا تمہار دین کا مولانا تھاڑتے گئے شان سے گئے اس سال بھی چلے شان سے جائیں گے یہ جو لسانیت پھیلا رہے ہیں ہر جگہ یہاں پر بھی تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس سے بہت زیادہ خطان ہو رہا ہے ہمیں اس بودھ کو پاس پاس کرنا ہے لسانیت کی وطن میرے کوئی زبان نہیں اگر حضور مکہ کے ہو جاتے ہیں تو میں کیوں ان کو اپنا آکا اور مولا دھمچتا میں ہندوستان تے رہنے والا ہوں حضور مکہ کے نہیں بنے آپ نے جب حج کے لئے شیو لے گئے آپ نے کسر پڑی یا کسر کوئی اپنے گھر میں اپنے وطن میں کسر پڑتا ہے آپ رحمت اللہ عالمین بند کر رہے ہیں رحمت عرب کے لئے نہیں صرف مسلمان بھور انسانیت کے لئے رحمت بند کر رہے ہیں تو یہ کام اگر نبیوں والا کام ہے تو اس میں یہ اسبیتیں کیسی یہ علاقائیت کیسی یہ لسانیت کیسی یہ اپنے پرائے کے تفریق کیسی ایک تو امید کی کرن جاگی تھی مولین علیہ السلام کے ذریعے سے جس کو بھی بجھا دیانا چاہتے ہیں یہ لوگ ختم کر دیانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے ملک کا بند کر رہے یہ مغرب میں جو پوری امت کو پاس پاس کیا تھا وطنیت کے ذریعے سے علاقائیت محدود ایک دائرے میں اس کے خلاف ایک مولین علیہ السلام کی یہ تحریک تھی اس کو بھی یہ وطنیت ملانا چاہتے ہیں تو میرے عزیز دوستو بزرگوں اس وقت میں تبلیغ کو اصل رخ پر لے جانا ہے جو مولین علیہ السلام کا چاہتے تھے اس پر اگر ہم لے کر جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ رحمت العالمین تھے کام بھی دنیا کے لرحمت بنے گا مختلف زبان ہو کر لوگوں کو میل کا ذریعہ بنے گا جڑنے کا ذریعہ بنے گا اور مولانا سعید وہ کام کر رہے ہیں مولانا سعید کے خلاف جو دسیوں چینل چل رہے ہیں اسے بن ہونا چاہیے اس کے خلاف احتجاز اٹھنا چاہیے ایک شخص کے پیچھے یہ کیوں پڑے ہیں خرد بن لکا کر ان کی ایک ایک برائی دیکھ کر کیوں پھیلا رہے ہیں خامیاں سب میں ہیں مجھ میں ہیں آپ میں ہیں کوئی خامی سے بات اسلام ہم نے اچھا ہی دیکھنے کا کنگی ہے بھلائیاں دیکھو لوگوں کے اچھا ہی دیکھو برائیوں کے تلاش میں رہنا یہ انسان کی سر سے اٹھے بدبختی ہے تمہارے اس کا رہا تھا کہ اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ملت اسلامیاں کو اپنا سمجھیں ایک بچہ اگر بگڑ بھی جائے تو ماں اس نے نفرت نہیں کرتے کوشش کرتی ہے اس کو سہی راستے پلا نہیں دی امت کو غیر ہونے اسلام کو دسمانوں میں ہم سے چھیل لیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اسلام سے بیگانہ کر دیا ہے اس امت کو دوبارہ قلمت یواب اور جمع کرنا ہے لا الہ لاللہ پر جمع کرنا ہے حضور کی محبت پر جمع کرنا ہے تو بس یہ میری درخواست یہ ہے کہ ہم اس وقت میں ان لوگوں کے بہکاؤں میں بنایا ہے جو نام بھائی مرکزیت نے تو کام کیسا بگر مرکز کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے کوئی تحریک دنیا مرکز مرکز کوئی چیز نہیں تو مرکز کے بگر کیسا ہوگا ہر آدمی اپنے منمانی کرے گا یہ پانچ آدموں کو آسمان سے اترے دے کہ یہ یہ جو کہیں مولان ساتھ وہ ہی کریں گے آپ وہاں کے شورا میں شریف کو اپنا مشرہ اپنی رائے دو تو مرکز کا راتہ یہ جو آج ایک بہت بڑا فتنہ لسانیت کے نام پر ہیں یہاں تک کہ ایسے انہوں نے ذہن بنا دیا گوشتا گوشتا چند سالوں میں کہ گجراتی گھر گجرات کے ساتھ تبلیغ میں میٹھ سکتا ان کے ساتھ ساتھ تکان پر خوابی نہیں سکتا اب کہاں جماعت یہاں سے جماعت گئی کہاں گئی ساؤت افریقہ پریشن سے جماعت گئی جو کشور جماعت گئی ساؤت افریقہ اور افریقہ میں بیسیوں ملک ہیں ایسے ملک ہیں جن کے اندر ایمان ہے جنہ کفر کے ساری ساری کوششوں کے باوجود اور سارے مزالین کے باوجود ایمان کو تھامے بھی ہیں اور اسلام کی نسبتہ محبت کرتے ہیں جو مرتانیہ میں دیکھو کیسے لوگ ہیں سودان میں کیسے لوگ ہیں ساہل آج آری ویری کوشش میں کیسے لوگ ہیں نیجر میں کیسے ہی مانوالے لوگ ہیں بس یہ جماعت جائے گی تو صرف ساؤت افریقہ جائے گی جائے گی زبان والوں میں جائے گی یہ یہ بدبختی ہے یہ عمد کو توڑنے کی کوشش ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے گا انشاءاللہ بس میری درخواست یہ ہے کہ اس سے باہر نکلیں پور امت کو اپنا سمجھیں اور ہر جگہ جڑیں جا کر